اسلام علیکم ناظرین وائس آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان آمنہ ملک ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں جس یقصیت سے آپ کی ملکات کروانے جارہی ہوں ان کا تعرف کروانے سے پہلے ہم پڑھیں گے تاریخ کے عورات کو اور یاد کریں گے اس دن کو جس دن وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو ایک ایسا تاریخی واقعہ رونما ہوا جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا اسلام علیکم سر والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ پھر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اقیمٹی ٹائم میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے یہاں دعوت دی اور آکے اس موضوع پر بات کرنے کے لئے مجھے موقع دیا تو سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یومِ تقبیر نام تجویز کیا وزیراعظم کو تو وہ جو کہانی تھی نا وہ ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں جی یہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے بہت ایک اہم مائل سٹون ہے جس کو یومِ تقبیر کے نام سے لوگ جانتے ہیں ہم پاکستانی یہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پاکستان نے انڈیا کے ایڈوی نماکوں کے جواب میں جب خود بھی ایٹمی دھماکے کیے جوابی دھماکے کے طور پر اپنے دفاع کو شو کرنے کے لئے اور مزود دکھانے کے لئے تو اس وقت پوری قوم میں ایک جذبہ تھا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک جذبہ تھا کہ ایک حسیت مسلمان مملکت جو ہے ہم نے جو ہمارا ایک دشمن ہے ہم تو دشمنی نہیں کرتے انڈیا کے ساتھ لیکن وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں برس گری تقسیم کے بعد تو انہوں نے جب ہموے اپنا اسکری اسر اور سوخ استعمال کر کے یا روب اور دب دبا ڈالنے کے لئے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے جواب میں پھر ہم نے بھی کیے نائنٹی نائنٹی ایٹ کے بعد جب اگلا سال ایک مکمل ہوا تو نائنٹی نائن میں اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی جو وزیراعظم پاکستان تھے جناب محمد نواز شریف صاحب انہوں نے پوری پاکستان کو انہوں کی ظاہر ہے انہوں کی پوری ٹیم کام کرتی ہے اس میں تو انہوں نے یہ ایک پلان بنایا کہ ہم کیوں نہ اس دن کو ہر دن یعنی ہر سال منانے کے لئے اس کا کوئی نام تجویز کریں اور اس کے لئے وہ اپنے دور پر نام کوئی رکھنے کی بجائے ہم کیوں نہ پوری پاکستانی قوم کو اس کی دعوت دیں کہ وہ نام تجویز کریں اس اس لئے میں انہوں نے پاکستان پی ٹی وی پاکستان تیلی ویجن اور ریڈیو پاکستان کے پوری قوم کو انوائٹ کیا کہ آپ سب لوگ بہاسیت پاکستانی شہری چاہے یا پاکستان میں رہتے ہیں یہاں بیرون ملک رہتے ہیں آپ سب لوگ اس نام اس دن کا نام تجویز کی لئے تو اس میں اس وقت جو تھا وہ موبائل فون اتنے عام نہیں تھے اور اس وقت صرف پی ٹی سیل کے فون استعمال زیادہ ہوتے تھے اور خطو کتابت کا زیادہ سسلہ رہتا تھا لوگوں نے خطو کتابت کے ذریعے ہاں ای میل جو ہے وہ تھوڑا استعمال شروع کر دیا تھا لوگوں نے یہ ٹیلی گرام کا استعمال کرتے تھے تو ان سب ذرائع کے ذریعے لوگوں نے اپنے اپنے نام تجویز کیے پاکستان میں رہنے والے اور بیرونے ملک جتنے بھی پاکستانی تھے انہوں نے اپنی اپنی سوچ اور دانس کے مطابق نام تجویز کیے میں بھی ان میں سے ایک تھا میں نے بھی اس زمانے میں ایک خط کے ذریعے پاکستان سے اس کے ذریعے سے یہ نام جو ہے وہ ان کو بھیجا تھا اور پی ٹی وی چونکہ اس کو کارڈینیٹ کر رہا تھا تو پھر ان کے پتے پر ہی یہ سب لوگ بھیجتے تھے گورنمنٹ نے اس وقت ایک کمیٹی بنا دی تھی اس کی تو جو بھی اس میں صحافی بھی شامل تھے سیاستدان بھی شامل تھے اور بھی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے جو مختلف پیشوں تھے وہاں بستا تھے اور کافی سینئر لوگ تھے تو لاکھوں لوگوں نے خطوط اور یہ نام جو ہے نا وہ اپنے دیئے ہزاروں کی تدار میں ہوں گئے ہوئی اس لئے تو ان میں سے پھر شارٹ لیسٹ کرتے 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 یہ یوم تکبیر نام جو ہے یہ شارٹ لیسٹ کیا گیا اور نائنٹین نائن میں اس کو بقاعدہ ناؤس کیا گیا اور اس کو سیلیپریٹ کرنا شروع کر دیا گیا اچھا یہ بتائیں جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کا تجویز کیا گیا نام سیلیکٹ ہو گیا تو وہ جو فیلنگس تھیں وہ کیا فیلنگس تھیں جی اوویسلی باس یہ پاکستانی میں ہوں یا کوئی بھی جی میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ میں ہوں یا کوئی بھی محبے وطن پاکستانی ہے وہ اگر پاکستان کے لیے کچھ کرتا ہے کسی بھی انداز سے کچھ لڑکے کرتے ہیں کچھ کلم سے کرتے ہیں کچھ سوچ سے کرتے ہیں کچھ اگر گورنمنٹ اور پاکستان کو سرف کر رہے ہیں تو اپنی سرویس کے طور سے کرتے ہیں تو میں نے بھی اس میں کنٹیویشن کی میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس میں شمولیت اختیار کروں اور جو بھی میرے دماغ میں اس وقت نام چل رہا ہے تو وہ میں ضرور تجویز کروں اور اس کے پیچھے ایک لوجک ہے میں جب چونکہ یہ جب نام شورٹ لسٹ ہوا تھا تو یہ تقریبا کوئی پونے سات سو لوگ جو شورٹ لسٹ ہوئے تھے انہوں سب نے یہ والا نام تجویز کیا پونے سات سو جی آرموس تو میں ان میں سے ایک ہوں تو لیکن بچک انہوں نے یہ سیم نام تجویز کیا یہ سیم نام تھا ظاہری بات ہے پوری قوم کو اگر آپ انوائٹ کریں گے تو کچھ میچنگ ہوئی جاتی ہے تو اس میں یہ تھا کہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے میں جب ان باقی لوگوں سے ملا اس وقت کے جو پنجاب کے وزیراعظم تھے وہ محمد شباز شریف صاحب تھے انہوں نے ہمیں وزیراعلا حاؤس میں چائے پہ بلایا اور بڑے ہارنر اور عزت عدبہترام کے ساتھ ہمیں ہارنر کیا سرٹیفیکیٹ سے وارڈ کیے اور چائے پلائی اور اپریشیٹ کیا تو وہاں باقی لوگوں سے جب ملاقات ہوئی تو جو وہ سٹوریز بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ نام کیسے سوچا اس میں چھوٹے سے بچے سے لے کر اور ایک کافی عمر کے لوگ سب لوگ شامل تھے میلز بھی تھے فی میلز بھی تھے جنہوں نے یہ نام تجویز کیا ہوا تھا تو اسے جب یہ سٹوری سننے کو ملی مجھے تو وہ محران ہو گیا کہ وہ سٹوری وہ فیلنگز جو ہے وہ میچ کر رہی تھی سب کی تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک چیز تھی جو سب کے ساتھ میچ کرنی اور وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ جب پی ٹی وی پہ خبرنامے پہ نو بجے کا خبرنامہ پی ٹی وی بجلا کرتا تھا اور لوگ سارے خبرنامہ ہی دیکھا کرتے تھے اس وقت تو پرائیویٹ چینلز تو بعد میں آئے ہیں ملکل ایسا ہی ہے تو اس وقت خبرنامہ میں یہ اناؤسمیٹ ہوئی کہ اس طرح پاکستان نے ایٹمی دھماکے کی ہے اور چاگی کے بہاڑ دکھائے گئے اور دھماکہ ہوتے ہوئے دکھائے گیا اور جیسی دھماکہ ہوتا ہے اس وقت اس نیوز کلپ کے اندر تو بیک گراؤنڈ میں جو ٹیم کام کر رہی تھی تو ان میں سے کسی ایک بندے نے نعرہ تکبیر بلند کیا دھماکہ ہونے کے فوراں بات تو اس کے جواب میں سب نے اللہ اکبر کہا تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تو اولین نعرہ تو یہی ہے نام یوم تکبیر جس میں اللہ تعالی کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے اس سے بہتر نام ہو نہیں سکتا اس کا مطلب یہی ہے تو یہی جو بات ہی فیلنگز جب باقی لوگوں سے بات ہوئی تو ان لوگوں کی بھی یہی سوچ تھی کہ انہوں نے یہی سوچ کے نام تجویز کیا تھا آپ کو کیسا لگا مطلب پونے ساتھ سے لوگوں میں سے جن کے نام تجویز کردہ سیم ہی دے اور آپ کا بھی ہوئی تھا کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے آپ کی لکھ یا پیچھے کسی کی دعا یا کوئی خاص بات کی پونے ساتھ سے لوگوں میں سے آپ ہی کا نام کیوں آیا یہ اللہ تعالی کی اطاہ ہوتی ہے اللہ تعالی نے جس انسان سے جیسا کام لینا ہو اس کے لیے اللہ تعالی سباب پیدا کرتے ہیں اور یہ انسان تو کئی سوچیں سوچتا ہے لیکن کس وقت کے اوپر کیا چیز کلک کر جاتی ہے اللہ تعالی سے بہتر کوئی نہیں جانتا اللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے اگر میرا انتخاب کیا یا میرے جیسے جو دوسرے پونے ساتھ سو لوگ تھے ان کا انتخاب کیا تو یہ اللہ تعالی کی اطاہ ہی میں سے سمجھتا ہوں اس کابش کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی اکنالشمنٹ بھی لیں یا کچھ اس طرح کا آپ کو کسی چیز سے نوازا گیا جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی کوئی ایفرٹ یا میرے کیس میں یہ تجویز کردہ نام گورنمنٹ اور پاکستان نے اس کو اون کر لیا ہے اور ایکسپٹ کر لیا ہے تو اس سے بڑے اونر کی بات ہوتی نہیں ہے اور وہی آپ کو جو فیلنگ آتی ہے ہی آپ کا ریوارڈ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ دنیا ہے اس کے اندر ڈاکومنٹیشن بھی ساتھ چلتی ہے تو بالکل نو ڈاوٹ اس وقت کی گورنمنٹ نے جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور پورے پاکستان کے جو لوگ تھے اس وقت جو پی ٹی وی کے بڑے سٹیشنز تھے اسلامباد سٹیشن، پشاور سٹیشن، لاہور، کراچی، کوئٹا ان سب سٹیشنز کے اوپر تقریبات ایک ہی وقت میں منعقیت کی گئی تھی اور ایک لائیو پروگرام چلا تھا جس میں جو اسلام آباد سیٹر تھا وہاں جو وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب تھے وہ خود وہاں پر آئے تھے اور اسی طرح باقی جو سبائی دار الخلافہ میں پی ٹی وی سٹیشن تھے وہاں پر یا وزیر اعلا آئے تھے یا اس وقت کے گورنر آئے تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو اس ایریا کے حساب سے انوائٹ کیا تھا وہاں پر اور پھر وہاں پر ان کو وزیر اعظم پاکستان کے جو سائنڈ اپریشیشن سٹیفیکیٹس ہیں وہ ہی وارڈ کیے تھے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اور اس کے علاوہ پھر چونکہ سینٹرل گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت ایک ہی پرائز کیش پرائز رکھا ہوا تھا اور وہ اس وقت کے حساب سے ایک لاکھ روپے تھا تو چونکہ پونے ساتھ سو لوگ ہو چکے تھے اس لئے پھر اس میں سے دائرہ سیلیکشن کرنا ان کے لئے مشکل تھا یا ایک لاکھ روپے کو تقسیم کرنا بھی مشکل تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کی قرآندازی کریں گے اس قرآندازی میں ہمارے کراچی کے جو تھے ایک صاحب ان کا قرآن نکلا تھا اور وہ پرائز تو ان کو چلا گیا لیکن جو صبحی دارالخلافہ تھے وہاں پہ زیرعالہ یا گورنر صاحبان آئے ہوئے تھے پھر انہوں نے بھی اپنی طرف سے کیش پیزز کا اعلان کیا تھا اور پنجاب گورنمنٹ نے دس لاکھ روپے کا اعلان کیا اور وہ پھر ایکولی ڈسٹریبورٹ کیا گیا انہوں نے مطلب آپ کو ملا تھا جی اس میں پھر جتنا میرے حصے میں وہ آیا تھا ایز ان انڈویجوال وہ پھر وزیراعلا ہاؤس میں انہوں نے چاہے بھی بلا کے وہ بھی بیچ کیا تھا تو اماؤنٹ کی اتنی حمیت نہیں ہوتی ہے چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے یہ جو آپ نے کانامہ سے انزام دی ہے یہ تو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ بلکل یہ بھی چونکہ فیلنگز کی بات ہے تو میں یہ ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک قومی خدمت ہے اور اس کو جو سرٹیفیکیٹ ہمیں ایوارڈ ہوا تھا اس سرٹیفیکیٹ میں یہ ورڈنگ لکھی گئی ہے کہ وزیراعظم پاکستان ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بحصیت وزیراعظم پاکستان اس قومی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو میں سرحتہ ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو یہ جو ورڈنگ ہے نا قومی خدمت تو یہ بہت بڑی بات ہے چلے پاکستان کی طریق میں ہمارا بھی کچھ نام آگیا اس کے علاوہ بتائیں اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں جی میں بائی پروفیشن میں انجنرنگ ٹیکنالوجیسٹ ہوں اور انجنرنگ کے شعبے سے میرا تعلق ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ جو میرا سیکنڈ پروفیشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ میس کیونینکیشن ہے لیکن میں اس وقت پریکٹس صرف انجنرنگ کو ہی کر رہا ہوں اچھا پریکٹس آپ انجنرنگ کو ہی کر رہا ہوں اس وقت میں انجنرنگ کو ہی کر رہا ہوں جی یہ آپ نے بڑا ایک دلچپ سوال کیا ہے ہر چیز کی جو اوٹ پوٹ ہے وہ صرف آپ کی پیسہ یا منی یا اس طرح کی چیز نہیں ہوا کرتی یہ ایک انسان کا پراؤڈ ہے جو اس میں اضافہ ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی نے جو مجھے اطاع کی ہے اور گورنمنٹ و پاکستان نے مجھے اکنالج کیا ہے یہ ایک عزاز ہے اور عزاز تو عزاز ہوا کرتا ہے عزاز تو عزاز اور وہ آپ کی پرسنیلٹی میں اور آپ کے معاشرے میں آپ کو جس مقام پر لے کر جاتا ہے وہ شاید آپ کو کوئی بہت عالی ہونے کی جوب بھی نہیں لے کر جاتی تو مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالی کی طرف سے جب مجھے تھوڑا سا کوئی پاکستان کے حالات کی وجہ سے کوئی مایوسی والایلیمنٹ آنے لگتا ہے سامنے تو پھر یہ چیز میرے سامنے آتی ہے اور مجھے دوبارہ کونفیڈنس مل جاتا ہے اور پھر میں پھر ہشاش پھشاش ہو جاتا ہوں سام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی اپنی جو ذاتی برسدے ہوتی ہیں وہ لوگ یاد رکھتے ہیں آپ کے دوست احباب آپ کے عزیز وقارب جو ہے اور وہ اس ڈیٹ پر آپ کو ویش کرتے ہیں لیکن میرا کیس ہی ہے کہ شاید مجھے میری برڈے پر کوئی ویش نہیں کرتا لیکن اس دن جو یوم تکبیر کی برڈے آتی ہے اس پر مجھے ضرور ویشیز کے میسیجز آتے ہیں مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ایک سال میں دو بار اپنی برڈے سا رکھتے ہیں بلکل میں تو اس کو شاید لیکن میں اس کی ویٹرز زیادہ دیتا ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ یوم تکبیر کے حوالے سے جو جوش و جذبہ جو پہلے دیکھا جاتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا اس کی بہت بڑی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے جو میڈیا وار چل رہی ہے فیسٹ جنریشن وار جسے کہا جا رہا ہے کسی بھی طرح سے جو کلچر کی وار ہے جو سوچوں کو تبدیل کرنے کی وار ہے تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ لوگوں کو نظریہ پاکستان ایون تئیس مارچ ہے چودہ اگست ہے آپ دیکھیں کہ ان کی سیلیبریشن یا تو کم ہوئی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو اس انداز سے نہیں ہوتی آپ دیکھیں گا کہ جیسے ہلڑ بازی یا اس طرح کی ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کہ ماضی میں ہمارے یہ والے قومی دین اس طرح سے نہیں منائے جاتے تھے جانے سے پہلے کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو بھی حکومت پاکستان ہو یا سبائی حکومتیں ہو یا زلائی حکومتیں ہو وہ جتنے بھی قومی دین ہیں ان کو اچھے طریقے سے منانے کی تیاریاں ضرور کیا کریں تاکہ لوگوں میں قومی جذبہ برکر آ رہے یہ کمی ہے کہ دن بھی منا لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے ایکٹیوٹیز بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں تو لیکن گائیڈنس کی کمی ہے تو یہ ایک چیز اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس بات سے کہتا ہے نظر کہ کون سا ایونٹ کس یعنی پارٹی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کے حوالے سے ہوا تھا اگر باقی آنے والی حکومتیں بھی اس کو ایک قومی دین کے طور پر لے کے آگے چلے اور اس کو سیلیبریٹ کریں اچھے طریقے سے تو میرا خیر بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے ناظرین آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی نومان عابد چوہان سے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی راہ سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ آمنہ والی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان